بریکنگ ایڈ ٹین گوریپورا کے پاس پیش آیا ہے تو اوانتپورا سے یہ بڑی خبر جہاں ایک یادری بس بے قابو ہو کر پلٹ گئی ابھی تک کی جو اطلاعات ہے اس کے مطابق چار لوگوں کی موت ہوئی ہے کئی زخمی ہے مرنے والوں میں سے تین کا تعلق بہار سے بتایا گیا ہے یہ حادثہ جھیلم بریج گوریپورا کے پاس پیش آیا ہے کیا کچھ اس کی وجوہات رہی ہیں اس پر لگتار ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اس وقت زخمیوں کی کیا کچھ حالت ہے اس پر بھی لگتار نظر بنی ہوئی ہے جو مقامی لوگ تھے ساتھی ساتھ وہاں پر جو سیکیورٹی کا عملہ تھا ان کی مدد سے ان یادریوں کو ترنت قریب کے میڈیکل پہنچایا گیا جہاں پر ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے یادریوں کے تعلق سے بھی ہم لگتار اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ ایک مسافر بس تھی جو کی بے قابع ہو کر پلٹ گئی تھی چار لوگوں کی موت کے خبر ہے کئی اس میں جو مسافر تھے وہ زخمی بتایا جا رہے ہیں اور جو نتک تھے ان میں سے تین بہار کے رہنے والے بتایا گئے ہیں یہ حادثہ جھیلم ریچ گوری پورا کے پاس پیش آیا ہے خاص طور پر جو اسٹھانی لوگ تھے ان کی مدد سے ترنت یہاں پر یہ جو زخمی لوگ تھے ان کو قریبی اسپتال پہنچایا گیا اور لگتار اس اہم خبر پر نظر بنی ہوئی ہے تو ایک یارتری بس ایک مسافر بس بے قابع ہو کر پلٹی چار لوگ کی موت کے خبر ہیں کئی اس میں زخمی بتایا گیا ہے زخمیوں کی حالت کیا ہے کیا ان میں کوئی نازک ہے اس پر بھی لگتار ہم آپ کو تفصیل دے رہے ہیں خلال اگر مرنے والوں کے بارے میں بات کریں تو تین بہار کے رہنے والے بتایا گیا ہے یہ حادثہ جھیلم ریچ گوری پورا کے پاس پیش آیا ہے تو اوانتی پورا سے یہ بڑی خبر جہاں ایک یارتری بس انیانتریتھ ہو کر پلٹی چار لوگوں کی موت ہو گئی موقع پہ ہی کئی مسافر اس میں زخمی ہو گئے اور مرنے والوں میں سے تین کا تعلق بہار سے بتایا گیا ہے جھیلم بریچ گوری پورا کے پاس یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا اپنے ساتھی منظور سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے ہم آپ کو بتاہیں کہ ابھی وہاں پر کیا کچھ حال ہے پھلہال یہ خبر کہ ایک مسافر بس پر قابل ہو کر پلٹی ہے چار لوگ کی موت ہو گئی ہے کئی اس میں زخمی ہے جن کی بہت ہوئی ہے انہوں نے سے تین بہار کے مقامی بتایا گیا ہیں بہار کے رہنے والے تھے جھیلم بریچ گوری پورا کے پاس یہ حادثہ پیش آیا ہے تو آون کی پورا سے یہ اہم خبر کیا کچھ بجوہات رہی بس جس طرح سے پلٹی ہے کیا اس کی رفتار تیز تھی یا پھر کوئی اور وجہ رہی اس کے تعلق سے بھی ہم جانت کریں اپنے صحیح ہوگی سید منظور سے لینے کی کوشش کریں گے فلحال یہ خبر آپ کو دے رہی ہے آونتی پورا سے جہاں ایک مسافر بس پر قابل ہو کر پلٹی ہے چار لوگ کی موت کی خبر ہیں کئی اس میں گھائل بتائے گئے ہیں جن لوگ کی موت ہوئی ہے انہوں نے سے تین کا تعلق پہ ہار کا بتائے گیا ہے حادثہ جھیلم بریچ گوری پورا کے پاس پیش آیا ہے اور تفصیلات پر لگتار نظر بنی ہوئی ہے فلحال یہی اطلاع ہے کہ ایک یاتری بس انینترک ہو کر پلٹی ہے چار لوگ کی موت ہوئی ہے پساتی جو ہمارے صحیح ہوگی ہیں منظور ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور انہی سے ہم جاریں گے کیا وجہ رہی اور جو زخمی ہیں ان کی کیا حالت ہے ابھی اب انتی پورا سے یہ بڑی خبر جہاں ایک یاتری بس مسافر بس بے قابل ہو کر پلٹ گئی ہے چار لوگ کی موت کی خبر ہے اور مقابل لوگوں کی مدد سے ان لوگوں کو فورا قریبی اسپطال پہنچایا گیا جہاں پر جو زخمی ہیں ان کا علاج مالجہ چاری ہے انتظامیہ کا کیا کچھ کیا ہے سیدھے روک کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے صحیحوں کی سید منظور منظور آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت ابھی جو زخمی ہیں ان کی کیا کچھ حالت ہے کتنے وجہ یہ حادثہ پیش آیا تھا کیا کچھ اس کے وجوہات رہیں تمام تر تفصیلات چاہیں گے جہاری جو مزدور تھے ان کو لے کر بارہ ملا جا رہی جی تو بارسو کے قریب جب یہ گاڑی پہنچی تو یہ ڈیوائیڈر سے تکرائی جاتا ہے کہ اور سپیڈنگ وچھے ڈیوائیڈر پر یہ چڑ گئی اس کے بعد یہ گاڑی پلٹ گئی جس میں چار افراد کی موت واقع ہوئی اس کے بعد جو باقی زخمی تھے ان کو نظرین کے حسطال آونتی پورا اور ایس ڈی ایچ پانپور منتقل کیا گیا جہاں سے تربیز زخمیوں کو سرنگر کے مختلف حسطالوں میں مدید مالجے کے لیے منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے اور یہ جو خائر صاحب اٹھایا اس وقت جو لوگ چاہ گئے تھے جو مقامی پولیس ہے آونتی پورا پولیس ہے وہ تھوراں وہاں پہنچ کر انہوں نے ریسٹیو سٹارٹ کیا اور ان جو زخمی افراد ہیں ان کو جالد حسطالوں میں منتقل کیا اور ابھی تک جو خبر ہے ابھی تک چار افراد کی موت واقع ہوئی ہے جو کرٹکل تھوڑا بہت زخمی ہیں ان کو سرنگر کے حسطالوں میں منتقل کیا گیا ہے اگر ہم ایس اینا چاہ سے ہستال کی بات کریں گے بہن این جوائنٹس ہستال کی بات کریں گے سکیمز کی بات کریں گے ان حسطالوں میں ان زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے منظور آپ سے جاننا چاہیں گے جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے اس علاقے کی تعلق سے کیا کچھ جانکاری ہے اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ مقامی لوگوں کی مدد سے اور وہاں پر جو ایڈیسٹریشن تھا اس کی مدد سے ان لوگوں کو فوری اسپتال پہنچایا گیا تھا کیا کسی سے متاثر جو ہیں ان میں سے کسی سے بات ہو پائی ہے جی بالکل جو گاڑی میں جو سوار سے جو زخمی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کو پتا نہیں چلا جب اگر ہم بات کریں گے آج صبح صورے یہاں دن تھی اور بارش گی رہی تھی کیونکہ روڑ بھی سلپیتا اور اوپر سے بتایا جاتا ہے کہ اور سپیڈنگ کی جو ہی یہ گاڑی چر گئی تو اس کے بعد یہ پلٹ گئی اس کے بعد یہ حادثہ پیش آیا تو یہاں کے جو مقامی لوگ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے فورا ان زخمیوں کو اٹھایا وہاں سے یہ جو واقع ہوا ہے یہ آمنٹی پورا نیشنل ہائیوے پر ہے نیشنل ہائیوے پر پیش آیا ہے آہ بکاز آپ یہ جو سلپی روڑ تھا اور جو دن سویری تھی اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اور سپیڈنگ کی جیسے آجتا پیش ہے تاہم جو مقامی لوگ ہے اور یہ جو پلیس ہے آمنٹی پورا پلیس انہوں نے جلد یہ فوراں رسکیو آپریشن چرو کیا اور ان مریض ان زخمیوں کو مختلف حسطالوں میں منتقل کیا ہے نا جی منظور آپ سے جانا چاہیں کہ اس وقت وہاں پر ٹرافک کی صورتحال کیا ہے چونکہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اس کے بعد ٹرافک میں کیا کوئی خلل ہے یا پھر روزمنڈا کی طرح سے اب اس کو چالو کر دیا گیا ہے بلکل ہی نا یہ جو نیشنل ہائیوے ہے اس پر ہمیشہ سے ہی ملک جو پھور پھوٹے سیار پیس کے ناکے جو یہ حادثہ پیش آگا ہے اس کے بعد ہی انتظامیں انہوں نے پہلے رسکیو کیا یہ زخمی کو اس کے بعد جو باس تھی اس کو سائیڈ میں کیا ہے اور نیشنل ہائیوے کو جلد ہی ریسٹور کیا ہے اور ایکسیڈن کے بعد دس پندرہ منٹ کے بعد ہی اس نیشنل ہائیوے کو ریسٹور کیا گیا تھا کیونکہ یہ جو ہائیڈ ہے اس پر گائیڈ بہت ساری گائیڈ چلتے ہیں جو یہ اہم شہرہ ہے اس کو باند یہ یہ باند ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری پریشانی ہوتے جام رہتا ہے لیکن جو انتظامیں ہے انہوں نے جلد ہی روڈ کو ریسٹور کیا باس کو سائیڈ میں لگایا زخمیوں کے تعلق سے اور کیا کچھ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہاں کے یہ نواسی تھے کہاں کے باشندے تھے اس کے تعلق سے کوئی جانکاری کیونکہ آپ وہاں پر ہیں اس لیے آپ کے ذریعے یہ تمام تر جانکاری ہمارے ناظرین تک پہنچنی چاہیے منظور ایکٹیولی ہینا اگر ہم بات کریں گے یہ جو بس تھی یہ جمعہ سے آ رہی تھی اس میں زیادہ جو سوار تھے وہ مزدور تھے بیہاری مزدور تھے یہ بیہاری مزدور آج یہاں کشمیر میں کام کا سیزن شروع ہوتا ہے تو یہاں یہ مزدوری کے لیے آتے تھے اور یہاں یہ اسی گھر سے آئے تھے اور مزدوری کے لیے آئے تھے ان کو بارہ ملا جانا تھا تو یہاں بارہ سن پہنچے تو یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں یہ چار کی موت واقع ہوئی اور زیادہ جو زخمی ہیں ان کو ہستال میں منتقل کرے گا اور سے سبھی جو مزدور ہیں یہ بیہار سے مزدوری کے لیے آئے تھے کتنے مسافر اس بس میں سوار تھے اس کے تعلق سے کوئی تفصیلات کوئی جانکاری ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو زخمی ہیں ابھی تربیس آنکڑا جو ہے ہمارے پاس تربیس افراد زخمی تھے مجید بھی اس میں جو سوار تھے لیکن وہ بچ گئے ہیں وہ زخمی نہیں ہے یہ بتایا جاتا ہے یہ قریباً چالیس کے قریب افراد جو تھے اس باس میں سوار تھے لیکن کچھ تو مائنر زخمی ہوئے ہیں لیکن جو زیادہ زخمی ہیں انہی کو ہستال میں برتی کرائے گیا ہے بیس کے قریب جو افراد ہیں وہ اچھی طرح اس باس سے نکلے ہیں ان کو کوئی زخمی نہیں آئے ہیں لیکن یہ جو باقی افراد وہ زخمی ہوئے ہیں منظور کیا اس طرح کے حادثے وہاں پر اکثر پیش آتے ہیں کیونکہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مزدور تھے یہ جا رہے تھے وہاں پر تو اس طرح کے کیا واقعات وہاں پر پیش آتے ہیں اور خاص طور پر آپ سے جاننا چاہیں گے ایڈمیسٹریشن کا کیا کچھ کہنا ہے ایڈمیسٹریشن کا کہنا ہے کہ انہوں نے تھوراً یہ جو مزدور ہے ان کو مختلف مقامات مختلف حسابوں میں منتقل کیا ہے اور ایڈمیسٹریشن کی کوشش دیتی ہے اگر ہم بات کریں گے اس نیشنل ہائیوے کی نیشنل ہائیوے پر صبح چوبیسو گھنٹے گاڑیاں چلتی ہیں اور بہت زیادہ راشت رہتا ہے اس ہائیوے پر کبھی کبھار جو ایسا ملوحائت سا وغیرہ پیش آتا ہے بلکل منظور تو اہم خبر پر لگتا نظر بنی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے واقع کروانے کے لئے